یوپی میں پی جے پی کا چناوی آگاہ سپا سے لڑائی بسپا نظر انداز سپا سے آر پار کا کیا ہے سا بسپا کو کیوں مانا لڑائی سے باہر سترہ کے یہ شاہ کی ساپ سیڑی تو اصل میں آج ان ساپ سیڑی کو سمجھنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں محول بنانے کے لیے مدینظر شاہ نے شگوفہ چھوڑا سوبے کی سیاسی سمیکرانوں کے ساتھ بی ایس بی کے منوبال کو مات دینے اور ووٹرز کے دل و دماغ میں سیندھ لگانے کے لیے ساپ کہہ دیا سوبے میں سیدھی لڑائی سماجوہدی پارٹی سے یعنی سبھی سروے اور بی ایس بی کی کتھت بیار کو دھتا بتاتے ہوئے امیش شاہ نے بی ایس بی کی مقابلے سماجوہدی پارٹی کی لکیر لم بھی کر دی لیکن سوال اٹھتا ہے کہ سوبے کے ورطمان سیاسی حالات میں بی جی پی کو ہاتھی کیوں نظر نہیں آرہا یا پھر بچ نکلنے کا اور کوئی راستہ نہیں مل پا رہا سوبے کی ستہ پر ابھی سیاسی بی سات بچنا باقی ہے لیکن سمیگرن کا سکھا چلنا شروع ہو گیا چناؤوی گھوٹیوں کا گنیت بٹھانے کے لیے پاسا فینکا جا رہا ہے پسٹ بہومت کے ساتھ جیتیں گے اور ہماری مکشش پردہ سپا کے ساتھ اچھے دن والے وکاس پر وہ منا رہے ہیں دو برد فیدنے پر پہلی ریلی کی سوبے کے سیمان چلے سہارنپور میں کئی سمیگرنوں کو ساتھتے ہوئے خود بی جے پی کے شاہ نے وکاس پرگ پر ڈبکی لگائی بہتی گنگا میں اور شیغوفہ چھوڑ دیا سترہ کے سمرکہ سپا سے سیدھی لڑائی کا اعلان کر دیا بسپا کو کنارے کرتے ہوئے یعنی پہلا پولٹیکل پاسا اچھی طرح تراشا گیا نیک رن نیک اور کوٹ نیک کی قسوٹی پر کیا بھاجپا ہوں ہاں پڑ بسپا کو یا اس کو کس روپ میں دیکھے کتنے ماتھمڑ مارلی بسپا کو میں مانتا ہوں کہ ہم چناؤ جیتیں گے پسٹ بہومت کے ساتھ جیتیں گے اور ہماری مکھے سپردہ سپا کے ساتھ داؤں کے دھویں ابھی دھراتل سے دور ہیں لیکن مطلب اور مائنے ماتھا پچی کو مجبور کر رہے ہیں مہارکیوں کو شاید یہ بیانت سوچی سمجھی رن نیت کے تحت آیا جس سے سروے اور سمیکرون میں بڑک بناتی نظر آ رہی بسپا کو باہر کیا جا سکے لڑائی سے سپا سے سیدھی لڑائی کا ساتھ دھروی کرن کے لیے دھراتل تیار کرنے کو مانا جا رہا ہے جس سے لوگ سبھا میں ایک مشت ملے براہمڑ اور دلیت ووٹ دور ہو کر بسپا کی چھولی نہ بھر دیں اور مسلم ووٹ بسپا کو بڑک بناتا دیکھ ہاتھی پر سوار نہ ہو جائے ایسے میں بسپا کے ووٹر سپا بسپا میں بٹیں گے تو سیدھا لاب بی جے پی کو ملے گا اور دھروی کرن کی دھری تیار بھی بی جے پی کو بڑک بنانے میں اور بھی آسانی ہو جائے گے ساتھ ہی سپا ویرودی ووٹ بھی بی جے پی کو مل جائیں گے ایسے میں بھاچپا بنام سپا کی لڑائی دکھانا ہی پی جے پی کے ہیت میں ہے جس سے عام چناؤں کی طرح کام آسان ہو جائے ایسے میں شاہ کی سامپ سلی کا سنکیت صاف ہے اگر ایک تیر سے دو شکار کرنے کا اس سے اچھا طریقہ کیا ہوگا پیورو ریپورٹ کے ساتھ یدویر سنگھ سما چار پلس تو آج سمجھیں گے اسی کو اور سمجھنے کے لیے بہت خاص مماد میرے ساتھ جھوٹ رہے ہیں آپ کو پریشے کر آدم ڈاکٹر ہلال نقفی صاحب جھوٹ رہے ہیں پروکتہ ہیں کانگریس کے آئی پی سنگھ صاحب جھوٹ رہے ہیں بی جے پی کے پروکتہ ہیں سنجیب شاہ صاحب سماجوادی پارٹی کی نیتہ ہیں اور آمی شرپانڈے ورش پترکار چرچہ میں جھوٹ رہے ہیں سبھی کا بہت بہت سواغت سب سے پہلے آئی پی سنگھ جی آپ ہی کے پاس آنا چاہوں گا بی سنگھ کو کمزور دکھانا اور سماجوادی پارٹی کو مضبوط دکھانے کے پیچھے کی منشاہ آخر ہے کیا وہ بھی تب جب آپ سماجوادی پارٹی کے شاسن میں درجنوں کھامیاں سیکنڈ بھر پانی پی پی کر کوستے رہتے ہیں یہ وجہ کیا ہے اصل میں دیکھیں سماجوادی پارٹی چار سو تین بیدھان سبھاؤں میں پہلی بار دو سو چوبیس چٹیں لے کر ایک مضبوط سرکار بنائی اور سماجوادی پارٹی کمز کم پانچ بار مضبوطی کے ساتھ اپنے بل پر سرکار بنائی ہے سماجوادی پارٹی سٹرکچرل پارٹی ہے سماجوادی پارٹی کا تھوہ سوٹ بینک اگر کہیں کچھ ہے تو وہ ہے مائی فیکٹر مسلم اور یادو اور ساتھ طور پر انیس سو بانبیک سے لے کر آج تک میں تو یہ کہتا ہوں کہ نواسی میں کانگریس کے اتھر پردے سے بیدہ ہو جانے کے بعد گھنسیام جی جو مسلم مسلم مداتا تھا یادو مداتا اور سیڈل کاس سیڈل کاس بی ایس پی کی طرف زیادہ تر گیا کاسی رام جی اس سمیتھ جیویت تھے اور مائی فیکٹر ملائن سنگھ کے ساتھ پچھلے بیس برسوں سے زیادہ سے لمبے سمیسے ان کے ساتھ ٹکا ہوا ہے یہی ایک ماتر کارن تھا کہ سماجوادی پارٹی سیڈے سیڈے دو سو چوبیس سیڈے جیت کر آئی ہے لیکن قانون بیوستہ کو لے کر لگاتار بھارتی جنتہ پارٹی اور بھرستہ چار کو لے کر گیرتی رہی ہے ایک بات اور نوٹ کر لیجے ملائن سنگھ اگر اگر پرینسپل دوشمن کسی کے ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی کے ہیں یہ اسٹیبلیسٹ وہ پرینسپل وہ ہمارے دوشمن ہیں ایک نمبر کے دوشمن ہیں سماجوادی پارٹی بی جی پی کو پھوٹی آکھ نہیں سوہاتی ہے یہ وہی سماجوادی پارٹی ہے جس کے کارن گنسیام جی میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ پنڈیت اٹل بیہاری باچپی جی کی سرکار ان دوہزار چار میں پیچھے رہ گئی تھی کیونکہ یہ وہی سماجوادی پارٹی تھی کہ ملائن سنگھ اتر پردیس میں مکہ منتری تھے اور انتالیس سیٹے جیتنے کا کام کیا تھا لوگ سبا کا اور جوڑ توڑ کر بہوجن سماجوادی پارٹی کو سرکار بڑھائی تھی ایپی سنگھ آپ مجھے ایک ہی بار میں دو باتیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں رام بھکتوں پر گولیاں چلوائی تھی اور یہ ساتھ طور پر ملہ ملائن سنگھ نے کہا تھا کہ ایو دیا میں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا وہ دن آج تک بھاچپا بھولی نہیں ہے اس میں ملائن سنگھ آپ اپنے موٹیو میں آگئے اصل میں جو چیز پیچھے چھپی ہوئی تھی بہائنڈ ہیڈن اجنڈا جو ہے وہ آپ نے سپسٹ کر دیا سنجیب جی بینا بولے سنجیب جی بینا بولے بھاچپا کی چھوی ہندو تھی ہتیشی ہو جائے شاید یہی بچہ ہے آپ کو سب سے آدھا مضبوط بتانا ٹھیک کہہ رہا ہوں کیا میں نہیں گھنشیام جی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور دیکھ ایک بہت بڑی ساپ سی بات سامنے آ گئی جو بھارتی جنتہ پائٹی کے راستری ادھاک جی نے کہا میں تو دھنیواد دیتا ہوں ان کو کیونہوں نے اپنی سیدھی لڑائی سمجھوادی پائٹی سے مانی اور سارے جتنے بھی اتر پردیش میں راج نیتوک دل ہیں سمسیا یہ ہے کہ وہ سبھی سرکار بھی بنا رہے ہیں اور اپنی لڑائی سمجھوادی پائٹی سے کہہ رہے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ بات بہت کلیر ہو گئی بھارتی جنتہ پائٹی کا ابھی تک یہ ورزن نہیں آیا تھا اور ان کے راستری ادھاکش نے اگر یہ کہا کہ سمجھوادی پائٹی سے سیدھی لڑائی ہے تو میں سکتا ہوں اب سارے دلوں نے لگ بک کہہ دیا کہ سمجھوادی پائٹی سے لڑائی ہے تو سمجھوادی پائٹی تو اپنی جگہ پہ ستھاپی تک وکاس کے مددے پہ جس طریقے سے اتر پدیش میں وکاس مانی اکھلی شاہدو جی نے کیا ہے اس آدھار پر ہم تو سرکار بنانے جا رہے ہیں لیکن یہ سب کر لیں دوسرے نمبر تیزرے نمبر چوتھے نمبر پانچ نمبر چھٹے نمبر پر کون آئے گا سمجھتا ہوں انہوں لوگوں کی سمجھو بڑی چنواتی کی طور پر سوچتی ہے سمجھو سرکار بنا رہے ہیں یہ ساری بات ہیں یہ کہی جاتی رہتی کہتا رہیں گے آخر تک باقی پارٹی اس میں کون سے زیادہ تف کمپیٹیشن آپ کو دے سکتا ہے دیکھیں میں ایک بات کہہ دوں باقی جتنے بھی ڈل ہیں انہوں میں اور سمجھو بات بات بہت زیادہ ہوگا مارجن بہت زیادہ ہوگا سیکنڈ نمبر پر کسے آپ سوچ پا رہے ہیں سیکنڈ بتا دیجئے دیکھیں کیا تو اتر پردیش کی جنتا کے حت میں تو کسی نے کچھ نہیں کیا ایک پارٹی ہم اپنے وکاس کی چرچہ کریں گے گنجیام جی تو ایک گھنٹا کم ہو جائے کیونکہ ساڑھے چار سال میں جو ہم نے وعدے کیے تھے ان کو پورا کیا اور تمام ان چیزوں کو بھی کیا ہے جو ہو سکتا ہے لوگوں کے لئے سپنا ہو کیا کیا سنجھ نے اتر دیس کی جنتہ سے وعدہ کیا تھا تین مہینے کے اندر جتنے اسمارک کے گھوٹا لے ہوئے ہیں جتنے نوکر سا وان چیت ہیں تین مہینے کے اندر آئے ہو ریپورٹ لے گی اور سب کے سب منتری عدھکاری جیل میں ہوں گے ان سے پوچھ پوچھے کوئی نہیں چلا رہا سر اتر کی کتنا کام کے ابھی تین باتیں گنای اور سار باتیں پوچھ لیتا سر سنجیب سمجھ سمجھ گیا سمجھ گیا مجھے ایک سیدھا جواب دے پائیں کہ آپ دوسرے نمبر پہ کسی دیکھ پا رہے آپ پہ پہ ٹکر نہیں بھی مان رہے تو کس سے کڑی چنواتی آپ بھالدی بھالدی پالٹی نے آج تک ڈیولپمنٹ کیا کیا پردان منتری جی نے کہا گاؤ ڈیولپمنٹ سر ٹکر کس سوال سوال سنجیب ٹکر کس مان رہے کون گرے سپی کے کو لے کر چل رہی ہے بی ایس پی بہن جی نے کیا چل رہے بہت سی بات ہے جہاں ہم میٹرو چلا رہے ہیں وہیں ہم سائیکل ٹریک بھی چلا رہے ہیں تو ہماری تو اس ٹھوٹا سوال سوال اگر بات چلیں سینیریو کی اور امیشہ کے بیان کی تو کانگریز کہیں بھی نظر میں نہیں آتی دور دور تک کسی کو بھی اصل وجہ کیا ہے کیونکہ سیٹ پر واپسی چھین کے بھلکی چھین کے آپ نے خود کو ثابت کیا اور یہ بتایا کہ ہم کو ہلکے میں نہ لیجیے لیکن پھر بھی بات سمجھ میں نہیں آرہی کانگریز کے اتنی پچھڑ گئی ریس میں گنشان جی دیکھئے جس طرح سے ابھی ہمارے بھاج اپا کی پروکتہ نے تاریف کی سماج بادی پارٹی ملائم سنگ یادف جی کی جس طرح سے دھنی واد ادا کیا ساپا کے نیتا نے بھارتی جنت پارٹی کا تو یہ بہت بہت اسپشت ہے کہ دونوں کا ایک دوسرے کا ملا جو پولرائزیشن ہوگا وہ سارا پولرائزیشن بھارتی جنت پارٹی کے ساتھ ہو جائے تو یہ بہت سی دی سی ہے اس کے نیوکلی سائنس کی ضرورت نہیں ہو اتنا جو ہے ان کے مقابلے میں آپ اس کو اوپر لا کر کے ان سے جو ہے وہ اپنا پیچھا چھوڑانے تو آپ بڑے دشمن کے دکھائی دے رہا ہے کہ اتر پردیش کے الیکشن میں نشت روپ سے کومی پارٹی جو ہے وہ سب سے ادھک سی سماجوادی پارٹی کا بھی دیکھ لی جس طرح سے انہوں نے پہلے کہا تا کٹھری کے خلاف مقدمہ چلائیں گے انہوں نے اس کے بیچ میں ہوتا ہے تو نشت روپ سے اس بکھٹن کا لاب جو ہے لیکن دکٹر نکوی کھیل بھی تو وہ کر پاتا ہے جو کہیں نہ کہیں فائٹ میں نظر آتا ہے کیا کانگریس کھیل کرنے کی ایک کام ہوتا ہے تو اس نے یہ کہنا کہ سب بہی لوگ کھیل 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 بگاڑنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں اور نشت روپ سے اس بار ان تینوں کا کھیل جو ہے وہ کانگریس بگا لے ٹھیک ہے ہماری پترکار رامیشور پانڈے جی بھی رامیشور جی آخر میں آپ کے پاس آنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ پہلے تینوں راجندگ پارٹیوں کو سمجھ لیں آخر انمانوں کے آئینے میں کون اپنی تصویر کو بہت سٹیک پاتا ہے لیکن آپ کیا کہتا بیجی پی راشت امیش کہتا بیجی پی مقابلہ سر سماج پارٹی سے بی ایس پی در گئی ہے بی جی پی دیکھ گانش جی ایک تو سب سے پہلے میں اپنے کانگریس اور شپا کے مطروں سے ایک آگرہ کر گا کہ ان کے نیتا جو کہتے ہیں گاندھی نے یہی دلیت سمیلن میں کہا کہ کانگریس پھونڈ بہمت کی سرکار بنائے گی تو کم اس پر تو اس پر دوسرا سپا یہ سنجیو جی بھول گئے کہ ملائم سنگ نے بھاجپا کو لڑائی میں مانا ہی نہیں ملائم نے اور خود سپا کے بڑے نیتا کہ چکے ہے کہ لڑائی بس پا سے ہے بھاجپا کو انہوں نے کہیں کنسی ڈیس نہیں کیا دیکھیں یہ جو بھاجپا کے لئے بڑی کٹھن لڑائی ہے اب ہی حال کے دینوں میں بس پا نے بس سے اس کی لڑائی ہے بھاجپا کو کہیں بس پا نے جوڑا نہیں ہے لڑائی میں مانا رہی ہے اور سپا نے بس پا کو بس پا سپا کو بھاجپا نے بس پا کو باہر کر دیا تو یہ ایک مان گیم ہے جو چلا ہے یہ چلے گا لیکن میں بھاجپا کے ساتھ جرور کہنا چاہتا ہوں بھاجپا کے لئے بڑا کٹھن مور چاہ ہے کچھ آقڑے اس کو بتائیں گے اگر آپ پچھلے تین بھدان صفح چناؤ دیکھ ہیں تو اتر پردیس کی دو سو ایسی سیٹے ہیں جہاں بھاجپا جیتنے پائی ہے تین بھران صفح چناؤ میں جہاں تین جہاں سے پانچ یار اوٹ ملے ہیں ساٹھ ایسی سیٹے ہیں جہاں بھاجپا کبھی نہیں جیت پائی ٹھیک ہے اور اگر آپ دیکھیں اوٹ پرسط چھاندے کے بعد لگا چار بھاجپا کا اوٹ گیرہ ہے اور پچھلے چناؤں میں سترہ فیز دی ملکل ٹھیک سات بھاجپا کی ساری کوش سے پچھلے چناؤں میں 51 یا 4 سیٹے ان کے پاس تھی اس کے پہلے 51 سیٹے تھی 2004 اور 9 کی بات کریں تو اوٹ پرسط ان کا 33 سے اور نیچے دو لوگ سوہ چناؤں میں نہیں جیت پائی ہے تو ایسے میں مورچہ بڑا کٹھین ہے اب بسپا کو لڑائی میں نہ ماننا جہ بڑا رامیشور جی لیکن ہم نے عام چناؤں میں دیکھا بڑی صدیر عام چناؤں میں دیکھا بیجے پی نے 2014 میں وکر دکھا جس کی امید نہیں کی جا رہی تھی بی اس ووٹ بینک میں بھی سیند لگ جی جی ورش پترکاروں نے رامیشور جی کی بھی او کتھن مجھے یاد ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی بہت جیتے گی تو ڈیڑھ سو پرتی ست دس سے پندرہ سیٹے جیت لے گی آج مہا نائک بتا رہے موڈی جی کو اور اس سمئے انہوں نے کہا موڈی جی جی جتنے کیمپن اتر پردیس میں ہوئے تھے تو رامیشور جی کہاں اس ٹینگ کریں گے ان کے جیسے تمام ورش پترکار مطر کیسے اپنے کو بدل دیتے ہیں یہ بار بار دیکھنے کو ملتا ہے اور بی اس پی کے ساتھ کیوں کھڑے ہوتے ہیں یہ بھی طور طریقہ بتانا چاہیے کہ دولت کی بیٹی نے کیسے اتر پردیس کی جنتا کو لوٹا اس کے بارے میں رامیشور جی خاموش رہتے ان کے جیسے اور بھی میترے وہ بھی خاموش رہتے ہیں لیکن گنسیام جی میں ایک بات چاہیے میں ایک بات سر آرہو 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 سنگھ صاحب اور بہت سممانیت پروکٹا ہے کانگریس کے میں ان سے گنسیام جی ان کا بھی جواد دیلوں میری بات پوری ہو جائے گی ان کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ دو ہزار چودہ کے چناؤ میں میرے سپورٹ سے نہ سری راحل گاندی جیت کر گئے دونوں جگہ سماج بات پارٹی نے اپنے پرتیاسی نہیں کھڑے کیے اور ان کے منطر گیتری پرساد پرجا پتی نے مجھے جس دن ووٹنگ تھی ایمیتھی میں اُس دن میرے سات پینل میں ایک مہت پور چینل پر بیٹ کر کہا کہ راحل گاندی کو اوٹ دے کر آرہا ہوں یہ یہ ویٹنس میں ہے تو رامیسور جی کو ایسے پرسند بھی بتانے چاہیے کہ رشتے کس کے بیچ ہے اور کس پکار ہے سبا بسپا کے وجہ سے پندرے ورسوں سے لوٹ رہا جی ہاں میں آئی پی سنگھ صاحب کو یاد دلا دوں دھان دلا دوں پہلی بات تو یہ کی بطور پترکار میں تتھر کو سامنے رکھتا ہوں میں نے بسپا کے کس آسن پر اتنا لکھا ہے اتنا بولا ہے اور ابھی حال دنوں میں بولا ہے میں بسپا کا سمرتھن نہیں کر رہا ہوں میں کارنیس کا سمرتھن نہیں کر رہا ہوں میں بھاڑتا کا سمرتھن نہیں کر رہا ہوں میں نے کچھ تتھ سامنے رکھ دوسری بات میں نے کہا بار بار کر رہا ہوں کہ سکتہ بیرو دھی لہر میں سکتہ بیرو دھی لہر ہے سپا کمیتر جانتا ہے میں بار بار لہر یا ایک مائن گیم ہے میں تتھ ترف دھیان دلا رہا ہوں کہ ابھی حال میں کچھ میڈیا سن تھانوں نے ایک سروے کیا تھا اور سروے میں جس میں بہت مہت پور نیو چینل تھے سروے میں تھا بس پا نمبر ون سپا نمبر دو کانگریس نمبر تین میں سروے ساتھی کو یہ دھیان دلایا کہ راہول گاندی کیا بول چکے ہیں میں سپا ساتھی کو یہ دھیان دلایا کہ ملائم کیا بول چکے ہیں اب مجھ سے یہ نمید کی جائے کون لڑائی میں ہوگا میں بھاجپا کی بھاجسہ بولوں گا یا بس پا بھاجسہ بولوں گا لیکن اگر میرا ستندر آقلن کرنا ہو تو میں یہ کہ سکتا ہوں اور میں کوئی سٹند آئی پی سنگھ بتلا دیں سارے میرے لیکھ دیں گے میں سارے باتیں گنائی لیکن اگر آپ یہ بھی کہہ دیتے کہ موڈی ہی موڈی جیت کی دوسری پریبہ شاید بات کچھ آر ہوتی ٹھیک پانڈے جی تو سمجھ آدھی پارٹی سے ٹکر کا کیا ہے مطلب سمجھ کی کوشش امیش شاہ کے اس بیان کو سمجھ دیں کہ لگاتا دو سال جب پورے ہوئے سرکار کے تو بہت ساری امیدوں کے ساتھ دیش کے نئے بدلنے کی کہاوت اور پریبہ کو بھلے ہی آپ ٹکر میں نہ مانتے ہو لیکن بی ایس بی چپ رہنا خاموشی سے کام کرنا اور اس کا خاص ووٹ بینک آپ کو دراتا نہیں ہے وہ بھی تب جب اتنی ساری ناکامی ویپخش آپ پہ مڈتا ہے ہر روز ہر منٹ ہر سیکنڈ دیکھیں گنشام جی بہو جن سمجھ پارٹی کے اگر آپ بات کرتے ہو تو پچھلی سرکار کا کارکال بھی ان کا دیکھا جائے گا اور سالے چار سال خاموش رہ کر کے اگر وہ اپنے آپ کو جنت کی حتیشی پارٹی اگر سمجھ رہی ہو میں سمجھ تھوں کہ اس سے زیادہ دور بھاگ پون کچھ نہیں ہو سکتا جہا تک سوال ہے سمجھ وادی پارٹی کا سالے چار سال میں ہم نے وہ کام کیا کہ ویپکشی دلوں نے کسی طریقے سے جنت کے حتی کی لڑائی نہیں لڑی مطلب یہ تھا کہ پکشی دل مان کے چل لائے سمجھ وادی پارٹی جنت کے حتی وں کا کام کر رہی اور یہ نہیں ویروض کر پائے کسی طریقے سے آج چار سال بعد اگر یہ اٹھ سنجیب جی کانفیدنس ہونا اچھی بات ہے آپ کو نہیں لگتا کہ کئی سار بات ہیں اور جو پردیش کی حالت ہے اس کو دیکھتے ہوئے کئی بات آپ نظر آتے ہیں دیکھ گندش آمج جی آور کانفیدنس سمجھ وادی پائٹی اور سمجھ وادی لوگ ہوتے ہی نہیں یہ کام میں وشرا ز کرتے ہیں تو اپنا کام کو جنت تک نہیں پہنچا پاتے تمام بار ایسی بات آئی جب بجائے بجائے ہم نے پچیس نہیں کہ ہم نے پچیس تک ہم ہم نے یہ نہیں کہ پچیس سال تک لگاتار ہم کو چناؤ جتا ہو اور سارے چناؤ جتا ہو تو ہم چناؤ میں کیے وادوں کو پورا کریں ہم نے جو وادے کیے وہ ہم نے پریاس کیا کہ سمجھ سے بجلی کی بڑی دکت ہے نشت روپ سے جس طریقے کے حالات ہیں اور اس میں جو سمجھ وادی پارٹی نے کام کیا ہے اگر سرکار کا اور سیوگ بڑی بہت بہت دیکھ کتنی زیادہ آج گازیاباد کو آپ ایک پورا پورا کتنا بڑا اسٹیٹ ہو گیا گازیاباد اپنے آپ میں اتنی بڑی جگہ ہے گازیاباد کو ڈلی سے جوڑ کر دیکھ سکتے کتنی بڑی ماترہ میں جنسنکیہ کتنی بسپور ٹک سر جب ووٹ لیتے جب ووٹ لیتے جب ووٹ آپ نے لیتے تب یہ نہیں سمجھا تھا ہم کو کت خپت زیادہ ہو جائے گی تو ہم اس کی پورتی نہیں کر پائیں گے گریبی دیکھنے کی بات ہو سر دکھت بہت ہے لیکن آج گرمی آج گرمی بجلی زیادہ چاہیے تو میری زبان پہ بجلی آیا ویسے بہت ساری دکھت ہیں جو گنا ہیں جیس آپ ایک گھنٹا کہہ رہے تھے نا وہ گھنٹا اس میں بھی کم پڑ جائے گا بہرحال آئی پی سنگ صاحب صرف خامی گنا سماج وادی party کی آپ ستہ پہ آ جائیں گے یہ سوچنا بھی کچھ زیادہ نہیں ہے آپ کی USP کیا ہوگی BJP کیا ایسا دے 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 چھتر سری ملائم سنگ یاد او کا ہے آج گھر اور گاؤ میں آج بھی گھنٹے آرہی ہو کہہ رات میں آئی میں چارج میں لگا نہیں پایا اور اتنی میں چارج نہیں ہو پائی بھی نہیں آئی ہے تو سنسدی چھتر میں دو گھنٹے بھی لی آتی ہے گاجی آباد نوٹا کا دریس آپ نے رکھ دیا اور دو سال پہلے دو ازار چار میں جو بھی لی ری سیو تھا وہ سوٹ ایس 4.5 پرچسط تھی آج وہ گھٹ 2.2 پرچسط رہ گئی اور یہ ہی اتر تدیس تھا کوئلے کے لیے رو رہا تھا دو ازار چودہ سے پہلے ترائی بجلی اپلپد ہے اتر پردیس سرکار لے لیکن سنجے اگروال جو آج سی امدی بنے ہوئے پاور کارپورویشن کے پرتی یونیٹ کی کمائی کرتے اور کہاں وہ کمائی لگاتے اور کس کو دیتے ہیں اتر پردیس کی جنت جان نا چاہتے اور سماج وادی پارٹی کے پی سی ال کا ہے تو اتر پردیس سرکار کو سماج وادی پارٹی کو بتانا پڑے گا اور ہم نے مدرہ یوجنا بین کے تحت ایک لاکھ پیانتیس ہزار کروڑ روپے چھاتروں سے لے کر دلیت بنچیت سوشت ان کے ہاتھوں میں دینے کا کام کیا ہے اور اتر کا ہزار کروڑ روپے گرام یو دی سے بھارت اُدھے کے لیے جو لگ بگ دو لاکھ کروڑ روپے بیٹھتا ہے پرتی گرام پنچائت اسی لاکھ روپے اور چھوٹی نگر پالکاؤں کو بھی 21 کروڑ دینے کا فیصلہ ہوا ہے میں گاؤں سے آتا میری ماں کنڈی مت رہی راسننگ کی بیوستہ تھی کوٹے کی بیوستہ تھی گیس کنیکشن سٹیٹس سیمبل ہوا کرتا تھا تیرہ کروڑ گیس کنیکشن ہے اور پنڈیت اٹل بیہاری باد پہی نے تین سے کروڑ سے چار کروڑ گیس کنیکشن باتے اور پچھلی سرکار نے اکیلے دو ورسوں میں چار کروڑ سے زیادہ کنیکشن باتے ہیں سوال یہ ہوتا ہے چاہے اجلا ہو چاہے ڈلیتوں کے بارے میں جو فیصلہ بھار سرکار نے کیا سٹین اپ انڈیا کے تار کہا کہا دو سے لے کے دس ایسے ڈلیت آدی واسی اور مہیلوں کو دس لاکھ سے لے ایک کروڑ کا لون دیا جائے اور پرتی بیکتی دس لوگ کو روز گار سے کہا میں کتنی یوج ناؤ کو جن دن سے لے کہ آپ سامنے اوج لا گیس کے ذریعے آپ نے گریب تبکے دھوئے کو دور کر دیا لیکن وہ مدھیم ورگی پریوار کیا آپ سے امید کی ایک روپے کا برشتہ چار بھی کند سرکار پر لگانے کی آج استطی میں سموچ بھی پکچ نہیں ہے آج گاہیتری پرسات پردہ پتی جو بی پی ایل کارڈ ہولڈر تھا جو بمسکل روٹی جتانے کی استطی میں تھا دس ہزار کروڑ کا مالک ہے میرے پاس سارا دستا ویج ہے آپ کہیے جی دن بہت پر میں سارے پی پر لے کے ساتھ بیٹھتا ہوں لیکن وہ مکھیا سنجھ سیدھ سب سے بڑا دلال ایک لاکھ کروڑ کا اس کی سمتی ابھی انکم ٹیکس نیا اس کو راج سوا بھیجنے کا کام سماج بادی پارٹی کے مکھیا نے کیا ہے ان تمام بات یاد سنجھ پر جانچ ہو جائے اور جس پر ہائی کوٹ نے کہا کہ دونوں کے رسطوں کو سپا بسپا کے رسطوں کی جانچ کر لی جائے اور گمبرتہ سے جانچ کی جائے تو یہ دونوں پریوار چاہے دولت کی بیٹی مائے ہوتی ہوں یا سنجھ 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 مانیور کاسی رام جیمت تھے اور جب اتی چاہر ہوا دولت کی بیٹی پر ایک دو جن مجھے آج بھی یاد 1994 میں جب یاد وں نے میرا بھائی اسٹیٹ گیس تھا اس میں مائیواتی جی کے اوپر اٹیک کر دیا تو اس سمیں بھی بچانے کا کام میں سوئن کیا تھا کیونکہ میں اس سمیں سنجھ سنجھ مہام منتری تھا سر 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 سنجھ سم 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 دیا ہے میں کہہ رہا ہوں ہوں سر لوتنے کا لائسنس مائیواتی کو دے دیں اور نسیت روپ سے وہ جیل جائیں گی انہیں کوئی بچانے کی ستھتی میں نہیں ہوگا ٹھیک ہے سر ایسے بہت پڑھنے میں بھی سبجیکٹی کلیئر نہیں ہو رہے مجھے لگ رہا ہے گھنشام جی پڑھائی کتی کی ہے وہ اپنی جگہ اور کوپی میں کیا لکھا ہوا ہے وہ دوسری بات ہوتی ہے اور کوپی کی جب مولیانکن کرنے کی لئے جندہ کے پاس جاتے ہے تو وہ اپنے آپ میں اپنی طرح سے مولیانکن کریں گے جب وہ مولیانکن کرے گا جی گھنشام جی دیکھیں جب مولیانکن کرے گے تو سماج وادی پارٹی میں جو گنے کو لے کر آج تک کی پیمنٹ نہیں کیا گیا سوکھے میں اور اولان برشتی میں چودہ روپے پندہ روپے اس کا بھی مولیانکن مولیانکن اس بات کبھی ہوگا کہ سرکاری نوکریوں میں پی سی ایس جے کرا نہیں سکتے ہائی کوٹ نے روک دیا پی سی ایس کی پریچھا کرا نہیں سکتے کوٹ نے روک دیا ہائر ایجوکیشن کی پریچھا کرا نہیں سکتے کوٹ نے روک دیا اردو ٹیچرز کی بھرتی کرنی سکتے کوٹ نے روک دیا لیک پال کی نوکتی کرنی سکتے کوٹ نے روک دیا پی سی بھرتی کرنی سکتے کوٹ میں روک دیا کیوں کیونکہ ہر جگہ آنیا مططعیں ہیں جب وہ دیکھیں گے تو یہ بھی دیکھیں گے پنگجہ منڈے مہاراش میں کیا کر رہی ہیں وسندہ راج سندیا جو ہیں انہوں نے لنیت موڈی کے ساتھ مل کر کس طرح اسے کار کیا وہ یہ بھی دیکھیں گے راجستان میں نقلی نوٹ چھاپے جا رہے ہیں اس کا بھی مولیانکن کریں گے اور یہ بھی پوچھیں گے جب بلیک اس میں شامل کر دیا تھا تو کن کار لو سے ان کو واپس بنایا گیا بھارتی جنت پارٹی کن کار لے کر آئی ہے جب یہ بھشتہ چار کی بات کرتے تو لوگ پال کی نیوکتی کیوں نہیں کرتے یہ بھی پوچھے جنت جو ہے جو بھشتہ چار کی بات کرتا تھا وہ آج لوگ پال کی نیوکتی نہیں کر پاتا ہے نکوی صاحب نکوی صاحب میں سمجھ رہا ہوں اگر ان کی کوپی کی نیگٹی مارکنگ ہو جائے گی وہ بھی بات سمجھ جائے لیکن وہ مارک آپ کی کوپی میں کیسے جھوٹ جائیں گے سائنس کی پیپر میں اگر میٹس کی سوال سول کروائیں گے تو آپ پاس کیسے ہو پائیں مجھے یہ سمجھا دیجی سر ہم ہم پاس ہونے میں یہ کہ آج جنتہ کہتی ہے کوئی لوٹ آ دے میرے بیتے ہوئے دن ہم کو اچھے دن نہیں چاہیے ہم کو دو سو روپے میں ڈال نہیں چاہیے ہم کو جو ہے وہ دیو سو روپے سے اوپر میں کلو تیل نہیں چاہیے جو سر سو کا تیل نہیں چاہیے گیس کے اوپر کسی کو پکا دیں گیس کا سرنڈر مل جائے جو مفت نہیں لیکن اس پکائیں گے کیا کس کو سکھیں گے اس میں کون کون اس کے اندر جو ہے وہ اپنی جو بھی ارمان سکھے گا وہ یہ بھی دیکھیں گے کہ مندرگا کا پیسہ داب کر کے بیٹھی سرکار جس کو سپرین کوڈ نے پھٹکا لگائی ہے تو وہ مندرگا کون دے کے آیا تھا وہ یہ بھی دیکھیں گے کہ جو کھانا ملنا چاہیے تھا دو روپے اور تین روپے میں وہ نہیں دیا گیا تو کس نے وہ کہا تو روک دیا جب وہ کہیں رائٹ ٹو ایڈوکیشن کی بات کہیں گے تو یہ بھی دیکھیں گے یہ بل کون دے کر آیا تھا اور کس نے اس کے پکارے نہیں کیا یہ بھی دیکھیں گے اگر پر کر لیں یہ بھی دیکھیں گے جو جو گھشتہ چار کے الزام کانگریس پر لگائے گئے تھے اس میں ایک صحیح نہیں پایا گیا دو سال سے اوپر کا سمیہ ہو گیا تو کس طرح سے جنتہ کو جھوٹ بول کے بہکا کر کے کے مہین بیٹھی ہے سرکار اتنی ساری باتیں جو دیکھے گی پردیش کی جنتہ باقی پردیش کے باقی جگہ جہاں چنا ہوئے کیا وہاں یہ ساری باتیں نہیں دیکھی گئی ہم نے تو کہیں بھی آپ کو آگے آتے بھی نہیں دیکھا جو ہاتھ کا تھا وہ بھی چلا گیا پیچھے پر 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 ہے شون پر وہ دیکھیں گے کیرلا میں کتنے ایک وہ دیکھیں گے ویس بنگول میں کتنے تین یعنی کہ اگر آسان کو نکال دے تو یہ نینو پارٹی ہے پورے بھارت کے اندر تو نشت روپ سے آسان کا جو چناؤ ہے اس کے نت دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہاں پر دھوی کرن کر کے کس طرح سے وہاں پر لوگوں سے جھوٹے وادے کر جو بنگلہ دیشی ہیں وہاں پر بھیج دیا جائے گا وہ یہ بھی دیکھیں گے دوسری طرف اس کے خلاف چناؤ بھی لڑتے ہیں لوگ تو بہت الگ الگ انداز میں دیکھتے نیس سر ووٹرز آج بہت سمارٹ ہو گیا بہر حال چلی ہمارے ساتھ ورش پتگار رمیش ورش پانڈے بھی ہیں پانڈے صاحب یہ پوری تقریر جب ہم سنتے ہیں تو کس طرح چطر اکیر پا رہے ہیں آپ کم سے کم بی جی پی اور کانگریس کے کانٹیکٹ میں ساس سمارجادی پارٹی بھی جوڑ دیں کس طرح نقشہ دکھائی دیتا آنے والے دو ہزار سترہ کھولے کر سر دے دو ہزار سترہ کھولے کر یہ راجنیتی پارٹی کے کار کرتا ساتھی ہیں اور نشیط دور پر انہیں اپنی پارٹی کے پک شکر رکھنا ہوتا بہت ساری چیز سوکار نہیں کر سکتے بطو پتکار اب آقلن کرنا تھوڑا کٹی نہیں کیونکہ سمیہ اب بہت ہے اب ساری رنڈی سامنے آرہے لیکن ایک بات ہے جس طرح بھاڈ پار اپنے پورے اتر پردیش میں خود پردھان منتری اتر پردیش میں انہوں جو بکاست پرمنار آرہے اور قریب چھے آلیس منتری پردیش کے 29 سہروں میں گئے ہیں اور ریپورٹ کارڈ دیا ہے دو سال کا یہ بھاڈپا کی ایک بڑی رن نیتی ہے اور بھاڈپا کا بڑا بھیان ہے سپا سلکار کو بھی کب اپنا بکاست کارڈ جیسے وہ بیانوں میں دیتے رہتے ہیں اکھباروں میں دیتے رہتے ہیں اپنے منتریوں کو بھیج کر انہیں ریپورٹ کارڈ دینا چاہیے ستہ بی روضی لہر ہے یہ خود سرکار کے آنطر کافران میں مانا جا رہا ہے اب سوال یہ ہے کہ اس لہر کو تھوڑا سا بھروسہ سپا کو اس لئے ہو گیا ہے کیونکہ پشب منگال میں ریپیٹ ہوئی سرکار وکاس کے نام پر پر مین لاد میں اتحاس بدل گیا وکاس کے نام پر خود وہاں سرکار آگئی یہ ترک ہے کہ وکاس کے نام پر لیکن وکاس دکھنا بھی تو چاہیے کیا کاغج میں اخباروں میں استحاروں میں وکاس سے اور میٹرو ہمارے گورکپور آدم گڑھو باندہ نہیں جانے والا ہے بندیو خرنے جانے والا وہاں سے جو حالت ہے تو اس کا آقلن سپا کو کرنا ہوگا اور میٹرو اور ہائیوے کیا بیجیابن دے سپا جنگ نہیں جیت پائے گی میں بھاجپا کے ساتھیوں سے جرور کہنا کہتا جو بار بار ہوتا ہے اسم فارمولا بھاجپا ڈیچ مہوریہ صاحب نے کہا کہ ہاں آسن آسن کی ترج پر ان سا بیان تھا ایک بڑے نیتار رون جیٹلی صاحب نے کہا کہ ہر ہر اسٹیٹ کے اپنی ہوتی آسن ایک الگ ماملہ ہے اور اتر پردیش ایک الگ ماملہ ہے تو بڑے بڑے نیتار نشیط اوپر ہمیں امیش صاحب جو کہہ رہے ہیں اس کو ماننا چاہیے اور آسن نہیں دورا جا لگن آسن فارمولا ہے کیا آسن فارمولا ہے آکرام ہندوت وکاس کا ریپورڈ کارڈ اور سار ستھرا ستھانی نیتر بھاجپا کو سار ستھرا ستھانی نیتر تلاس نا ہے ابھی تک جو مکھ منتر نام آ رہے ہیں نشیط پر موڈی کا چہرہ بڑا نام ہے تو تمام لوگ اس کے سارے لیکن خود موڈی جی اور ٹھیک ہے یعنی وہ چہرہ کون ہوگا یہ سب سے بڑا سوال ہے آئی پی سنگ صاحب یہ لگاتار کہا جاتا رہتا سماج وادی پارٹی کے پاس اکھلیش آدھ میں اپنے اپنے بڑا چہرہ راہول اور پینکہ اگر اس ریس میں آگ اگر جسر کی چرچائیں رہتی تو بڑے لیکن اس کو ڈگ بڑے سنگھ نے خارش کیا ڈگ بڑے سنگھ کا انٹروجیشن ہونا چاہیی کہ ان کے پاس کون سے ستر تھے وہ ہلال جی بتا دیں اور سلمان خورسیت میں جو مکیاں ہیں سری بٹی سنگھ 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 جباب نہ ہوگی دوسرا آپ کا پرسند تھا کون سی ایم پرتیاسی ہوگا بی جی پی سنسدی دل اس کے لیے سب سے بڑی باڈی ہے سنسدی دل اس پر فیصلہ کرتا مکہ منتری کے ساتھ راجیوں میں جانا ہے مکہ منتری کے نام پر چناؤ لڑنا ہے یا بینا مکہ منتری پرتیاسی گھوست کیے لڑنا ہے سارا عدھکار سنسدی بورڈ میں سرچت ہے اور راستی ادرکس نے جو کچھ بھی کہا ہے نشی تر سے اس کا سمان کیا جانا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں یہ سنسدی بورڈ جانتا ہے کہ اگر نام کا اعلان کر دیا گھر کی پتول کو سمحل ہو جائے گا گھر میں رار ہو جائے گی کاریب ہے جملے باج تکڑم باج اور یہ لوگ سکری ہو گئے بڑی بڑی بات چینل پہ اگر آپ کے پاس اتنے بڑے پروف ہیں ان لوگوں کے بارے میں جن لوگوں کے کو نے کئی سوال کھڑے کر دی ان سوالوں کے جواب میں اپنے طریقے سے رہا بھی ڈھونڈی جا رہی ہے لیکن اس بیان کے ماردھی سے کئی اور رہا اپنے آپ خود بخود BJP نے اپنے